مجفر پر پھلک میدان روڈ اسپیت بہت پرانی مسجد کو نیچے کئی مزدور دبنے سے گمبھی روپ سے ہوئے گھائل ایوہم دو کی اسپیتی نازک بنی ہی ہے اسٹھانیہ لوگوں نے افرہ تپری میں صدر اسپتال پہنچا ہے جہاں کی محبت گلاب کو ایس کے ایم سچی کے لیے ریفر کر دیا گیا بتاتے چلے کی اس مسجد کے لیے پہلے بھی بیواد چل رہا ہے محمد نسیم نے بتایا کہ 144 لگنے کے بعد بھی مسجد میں کام جاری ہے یہ کہاں سے یہ مطلب ایس کے لیے یہاں سے تھا اور جب یہ جانچ کے لیے تھانا پہ آدیس دیا گیا تو جانچ سے تھانا پہ آدیس کیا ہم نے تھانا پہ بھی یہ سوال کیا کہ پرباری جی کہ کس کے آدیس سے اس مسجد کو صحیت کیا گیا انہوں نے آج تک اس کا لیخیت جواب نہیں دیا اور پھر دوبارہ بولا کہ سر یہ کس کے آج اب جو بننے جارہا اس کا نقصہ کہا ہے دونوں چیز نہیں ہے یہ آج میں پورے جنتہ کو بتا دینا چاہتا ہوں چھے مہینہ سے کہ یہ بھرک بھرک کا آدیس نہیں تھا ایک نمبر اور دوسرا نمبر یہ بھرک بھرک کا آدیس نہیں تھا میڈام اور یہ بنا رہا ہے تو اس کا نقصہ کہاں ہے اور دونوں چیز نہیں ہے نہ کھانا کو دے پار نہ کھوٹ کو دے پار کل میرا دیٹ تھا سی جی ایم کھوٹ میں ان کا تو ابھی دیٹ پڑا آگے کا مگر یہ دونوں چیز کہیں جمع نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنا منمانی کر کے یہاں نیچے مارکیٹ بنا رہا ہے اور آج بھی کوئی پرساسن کوئی میڈیا جتنا بھی یہ اس میں آگے بڑھ ہیں سب ہی اپنا پیچھے لوٹ گئے اتنے دبانگ ہے تیب صحاب مگر معلوم نہیں ہے کہ آج سر پر کفن بان کیا ہے جیسے ہوگا پھڑیا لیں گے جب کوٹ کانون نہیں دیکھے گا اور نجائد ہوگا تو محجید کے لیے کبھی بھی کھڑا ہو گے اگر انصاف نہیں میرا تو یا تو میں بول دیا ہوں کہ پہلے میں بھوک ہوتا نہیں تو آتمدار کروں گا مگر اس کا انصاف ہو کیونکہ آج سارا مسلمان جھاگ گیا ہے آج کم سے کم سو ہے تو کم سے کم کل ہجار آئیں گے سمجھے سماجی کات کرتا محمد نسیل